راجازی پاک سے سٹے بلہ والا و جھبر والا گاؤں میں جنگلی ہاتھی آئے دن کسانوں کی فصلوں کو روند رہے ہیں انہیں بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن پاک پر شاسن ہاتھیوں کی روک تھام کے لیے بونا ثابت ہو رہا ہے بتا دیں کہ ڈویوالا کی ستر فزدی آبادی کٹسی پر نربر ہے اور اس کی آمدنی سے یہ ہجاروں پریباروں کی آجیوی کا جڑی ہے لیکن ان کی تیار فصل ہی برباد ہو جائے تو ان کسانوں کے سامنے ایک بڑا آرثک سنکٹ کھڑا ہو جائے گا ساتھ ہی ادھیکانس کسان بینکوں سے کرج لے کر اپنی فصلوں میں لگا دیتے ہیں اور فصل بیچ کر یہ کسان اپنے کرج کو چکاتے ہیں پر جب ان کسانوں کی فصل ہی نہیں رہے گی تو یہ کسان کس طرح سے اپنے کرج کو چکا پائیں گے اور کس طرح سے اپنے پریبار کا بھرن پوسن کریں گے یہ ایک بڑی سمسیہ ان کسانوں کو پوری طرح مایوس کر رہی ہے اور ان کا یہ در نہ تو سرکار کو دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی پاک پرشاسن کو ان گاؤں میں ہاتھیوں کی گھز پیٹ کا یہاں کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلی بھی لگاتار ہاتھیوں کی گھز پیٹ کسانوں کے لیے سردت بنی ہے اور نیند میں سویا پاک پرشاسن اپنی جمعیداری کو کب سمجھے گا یہ ایک بڑا سوال ہے جو پاک پرشاسن پر کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے یہ سال بھر کی محنت کی بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس حساب سے یہ نو بھی کے گنہ ہے کھیت ہے اور جس میں سے پانچ بھی کے گنہ بلکل چوپٹ کر دیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ فصل تو کھائی ہے اگلی فصل کے لیے بھی تہسنیس کر دیا جو کی کسان ایک سال بہتا ہے اور تین سال اس فصل کو کٹتا ہے اور وہ بلکل اگلی فصل بھی ختم کر دی اور اس میں جو ہے میں یہ کہوں گا کہ بیبھاگ جو ہے بلکل سویا ہوا ہے راججی راشتی پارک کیاری کو بار بار سوچنا دینے پر بھی کوئی بھی کرمچاری ان کا یا کوئی بھی فرشگار کہیں گھست نہیں کر رہا ہے آج سے پہلے بھی ایسی باتیں نقصان ہوتا تھا لیکن فرشگار گھست کرتے تھے فینسنگ ان کی ٹوٹی پڑی ہے وہ بلکل ختم ہے کوئی ان کی گھست نہیں ہے کچھ نے یہ پتہ نہیں بیبھاگ والے کہا رہے رہے ہیں بڑا ہی چنتہ کا ویشہ ہے کہ اس طریقے سے کسانوں کی فصل جو وہ ہی تیار فصل نشٹ کر دی ہے اور بیبھاگ جو ہے کہیں بھی بلکل بھی اس میں جاگ رک نہیں ہے بھی نہ ہی کسانوں کی سننے کی فصل میں بہت خرچاتا ہے جھتائی سے لے کر کھات بیج سے لے کر بندھائی ابھی اس کی بندھائی کرائی ہے 600 روپے بھگا بندھائی دی ہے وہ ہے تو اس پر جب فصل ہی ختم ہوگی تو کسان نے کہاں سے دینا ہے کہ سرین لے کے کسان کھات لیتا ہے بیج لیتا ہے محنت کرتا ہے سوسائٹی سے بیج لیتا ہے تو وہ چیزیں کسان کے لیے بہت ہی بڑی سمجھ سیاں ہوگئی ہے